نگران حکومت کا عوام کو زوردار جھٹکا جانے سے پہلے بجلی سات روپے چھے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی بجلی جنوری کی مہانہ پیول ایجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اضافی وصولیاں مارچ کے بلس میں کی جائیں گی سارفین پر چھے سٹھ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیے ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ رکنے صوبائی اسمبلی پی پی ایک سو انسٹھ کو بحثیت وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب قرار دیا جاتے ہیں بجوز جبکہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق کو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین خبار خبار پاکستان میں نئی تاریخ رکن مریم نواز آدھے ملک کی حکمران بن گئیں گورنر ہاؤس میں عہدے کا حلف اٹھایا نواز شریف اور شہباز شریف بھی ہمرا تھے مریم نواز کے حق میں دو سو بیس ووٹ آئے رانہ آفتاب کو پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی اجازت نہ ملی اوپوزیشن کے ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں دیا مریم نواز نے وزیراعلا آفیس کا چارٹ سنبھا لیا گارڈ آف آرڈر پیش کیا گیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی بزنسمن ہیں چھوٹے بزنسمن ہیں بڑے بزنسمن ہیں درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں میرا وزن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو ایک نومک حب بزنس کا حب بنائے دورمنٹ سکول میں جو بچہ پڑے اس کی تعلیم کا میار بھی وہی ہو جو ایک امیر انسان کی اولاد جب پرائیوٹ سکول میں پڑتی تو اس کو وہ میار ملے میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں کم از کم ایک دانس سکول ہو ایک میرا ایجنڈا ہے میرا مشن ہے وہ پنجاب کے جو یوت ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آن وزیراعلا پنجاب کا رمضان کے لیے نگہبان ریلیف پیکج کا اعلان پچھتر لاکھ افراد کو گھر کی دہلیس پر راشن ملے گا ساٹھ ہزار سے کم آمدن والے مستحق قرار حکومت صحت تعلیم ٹرانسپورٹ کے منصوبے عام کرے گی لیپٹوپ آئی پیڈ ٹیبلٹس دیں گے ہر زلے میں دانش سکول بنے گا نوجوانوں کو سوٹ سے پاک کرس ملے گا تین سو سے کم یونٹ والوں کو ایک ساتھ پر سولر دیں گے مریم نواز نے اصلاحات بتا دی کہا کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس عوام سے رابطے کے لیے ہیلپ لائنز کھولی ہیں وزیراعلا کی اپوزیشن کو ساتھ چلنے کی دعوت مراد علی شاہ کی ہیٹ ٹریک تیسری بار وزیراعلا سند منتخب ہو گئے مراد علی شاہ کو ایک سو بارہ اور ایم کیو ایم علی خرشیدی کو چھتیس ووٹ ملے جماعت اسلامی اور سنی تحاد کانسل نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا مراد علی شاہ کے وزیراعلا منتخب ہونے پر ایوان جیے بھٹو کے ناروں سے پونج اٹھا نو منتخب وزیراعلا آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری حلف لیں گے کسان کارڈ بنا چکے سولر پروجیکٹ پر کام جاری ہے سندھ میں سٹریٹ کرائم کنٹرول کرنا بڑا چالج ہے کچھے کے علاقے سے ڈاکوں کا صفایہ اولین ترجیحات میں شامل ہیں نو منتخب وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا خطاب کہا کراچی کو کوئی سندھ سے الگ سمجھتا ہے تو دماغ کا علاج کرائے پاکستان کا مستقبل بلاول بھٹو ہے صدر عارف علوی کے انکار پر راجہ پرویز اشرف ان ایکشن قومی سملی کا اجلاس انتیس فروری کو بلایا جائے گا سپیکر کی وزارتی پارلیمانی امور اور وزارت قانونوں انصاف سے مشاورت آنی ماہرین کے مطابق صدر کے سملی پر دستخط نہ کرنے سے اسملی اجلاس بلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں صدر کا اختیار اکیس میں دن سے پہلے اجلاس طلب کرنے کا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری سے این پی کے راہنماؤں کے ملاقات صدارت انتخابات میں عاصف زرداری کی حمایت کا اعلان سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت کی یقین دہانی ملاقات کرنے والوں میں نومنتخب بلوجستان رکنے سملی زمرق خان اجگزئی اور سینٹر نواب زادہ عمر فاروق شامل تھے سننے تہا کانسل کے خواتین اور اقلیتوں کو نشستیں دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے کیس سماعت کے لیے آج مقرر کر دیا الیکشن کمیشن کا پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا مریم نواز وزارت اعلیٰ سنبھالتے ہی متحرک امن و امان سے متعلق اجلاس میں کہا کسی کی سفارش نہیں چلے گی میرٹ اور انصاف ہونا چاہیے پولیس میں رشوت کلچر ہر حال میں ختم کریں گے مریم نواز کا مختلف پولیس ٹیشنز کا اچانک دورہ آج ہی پنجاب نے تھانوں میں عوامی سہولیات سے متعلق آگاہ کیا پنجاب کا محسن صوبے کو پیریس بنا گیا برسوں کے کام مہینوں میں نمٹا گیا کلمہ چوک انڈر پاس سمناباد انڈر پاس ڈیفنس انڈر پاس مثال بنے شاہدرہ فلائی اوور اگوار چوب فلائی اوور کرنل شیر خان شہیر فلائی اوور تکمیل تک پہنچے میجرن محمد اسحاق شہیر فلائی اوور کا سنگے بنیاد رکھا لاہور رنگ روڈ سردرن دو پروجیکٹ مکمل کیا نیازی چوک سے بابو سابو تک ایلی ویٹیڈ پروجیکٹ دیا بند روڈ ایکسس کوریڈور بھی کھول گیا بی بی پاک دامن مزار تک جانے والا نیا راستہ کھل گیا سابق وزیراعلا نے کابینہ کے ہمرا ایمپریس روڈ کا افتادہ کر دیا موسیٰ نکوی کا بی بی پاک دامن کے مزار کا دورہ سڑک کا جائزہ لیا اور پارکنگ کا معاینہ کیا میڈیا سے گفتگو میں بولے مزار بی بی پاک دامن روڈ علاقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی عامدرف کے مسائل حل ہوں گی نو سو عرب کا سرپلس چھوڑ کر جا رہے ہیں مریم نواز نے تیرہ ماہ کی کارکردگی کو سراحہ لاہور میں عربی رسم الخط والا لباس پہننے پر شدید اعتراض اچرا میں حجوم کے مشتل ہونے پر خاتون کو دکان میں پناہ لینا پڑ گئی ایس ایچو حجوم کو قابو نہ کر سکے ای ایس پی شہربانو نقوی نے خاتون کو باحفاظت نکالا آئی جی کی خاتون پولیس افسر شہربانو نقوی کی بہادری کی تاریخ شہربانو نقوی کو قائد عظم پولیس میڈل دینے کی سفارش کر دی وزیرعالہ مریم نواز کا خاتون پولیس افسر شہربانو کو خراج تحسین کہا ای ایس پی نے بہادری، اقلمندی اور فرض شناسی کا مثالی مظاہرہ کیا بھارتی پالٹ ابھی نندن کے سپرائز ڈے کو ہورج ڈے میں بدلے آج پانچ سال ہو گئے پاک فضائیہ نے ستائیس پروری دوہزار انیس کو بھارتی درندازی کا تاریخ ساس دفاع کیا مختصر فضائی جھڑک کے دوران بھارتی تیارہ مار گرایا پاک فوچ نے ثابت کر دکھایا کہ مادے وطن کے طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ پھوڑ دی جائے گی پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں اہم پیش رفت وفاقی کابیرہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے پاک ایران گیس پائپ لائن تعمیر کرنے کی منظوری دے دی پہلے مرحلے میں اسی کلومیٹر پائپ لائن تعمیر کرنے کی منظوری دی گئے پائپ لائن بچھانے کا آغاز ایرانی سرحد سے گوادر تک کیا جائے گا پی ایسل کا ایک اور سمسنی خیص مات پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو آٹھ رنز سے شکست دے دی آزم خان کی پچھتر اور کولن منرو کی اکھتر رنز کے اننگز کام نہ آئیں عارف یاکوب کے ستائیس رنز دے کر پانچ شکار ظلمی کے کپتان بابر آزم نے ناقابل شکست سنچری جڑ دی موسیقی